پاکستان وومن کروکیٹ ٹیم کی کپتان ندرڈار کا کہنا ہے کہ نیوزیلین وومن کروکیٹ ٹیم بہترین ٹیم ہے ان کے ہوم گراؤنس پر کھیلنا آسان نہیں کپتان ندرڈار نے ڈینڈین میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سیریز سے پہلے ہمارے پریکٹس سیشن بہت اچھے رہے ہیں پریکٹس میچر سے ہمیں فائدہ ہوگا ہم سیریز کے منتظر ہیں انہوں نے کہا کہ نیوزیلین وومن ٹیم بہترین ٹیم ہے ان کے ہوم گراؤنس پر کھیلنا آسان نہیں لیکن ہمارا بالنگ اٹیک اچھا ہے اور ہم نے سپن اور فاسٹ بالنگ کا شعبہ مضبوط کیا ہے نیزرڈار کا کہنا ہے کہ ان کرڈیشنز میں کھیلنا ایک چالنج ہے لیکن سیکھنے کا موقع ملتا ہے ہم جس طرح کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں ہمیں اس سلسلے کو برکرار رکھنا ہے ہماری پوری ٹیم بس صلاحیت ہے کسی ایک ہی کی نشاندہی نہیں کی جا سکتی اور ہمیں سیریز میں بنیادی چیزوں پر فوکس رکھنا ہوگا انہوں نے کہا کہ آئین دابل سی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ہے اس کے لیے بھرپور تیاری کرنی ہے نیوزیلین کے خلاف ہماری ینگ پلیئرز کے لیے اچھا موقع ہے ہم اچھا کومبینیشن بنانے کی کوشش کر رہی ہیں قومی وومن ٹیم کی کپتان کا کہنا ہے کہ سوزی بیریس کے نام پر گراؤنڈ رکھنے پر خوشی ہوئی ہے سوزی کو تین سو انٹرناشنل میچ مکمل ہونے پر مبارک بات دیتی ہوں نیوزیلین میں کھیلنے کے لیے ہمیشہ پرجوش ہوتے ہیں یا فینز سپورٹ کرنے کے لیے آتے ہیں واضح رہے کہ پاکستان اور نیوزیلین کی وومن ٹیموں کے درمیان پہلا تی ٹوئنٹی میچ اتوار کو کھیلا جائے گا